السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام کیوپ پر ناظرین اکرام آج گیارہ میں دوہزار بائیس بروز بود کو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دو بہت بڑی خوش قبریاں کھل کر آئی ہیں جس سے مسلمانوں کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ اور ظالم سرکار کو بہت ہی ان قوانین سے پریشانی ہوگی سپریم کورٹ سے یہ دو فیستے جاری ہوئے دو خبریں آئی ہیں ایک خبر کا تعلق آزم خان صاحب کے متعلق ہے تو دوسری خبر کا تعلق غداری قانون پر ہے دازین بتا دیں آپ کو پہلی خبر کے آئے دن یہ ظالمانہ سرکار مسلمانوں کو بہانے بہانے سے چھوٹے چھوٹے معاملے میں غداری کا قانون ان کے اوپر لگا کر انہیں جیلوں میں ڈال رہی تھی بہت سارے علماء بہت سارے لوگوں کو نت نئے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں لے کر انہیں غداری قانون کے ذریعے جیلوں میں ڈالا لیکن سپریم کورٹ نے غداری قانون پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے بت کو یعنی آج غداری قانون پر روک لگا دی اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو تعذیرات ہند آئی پی سی کی دفعہ ایک سو چوبیس اے کے تحت افیار درج نہ کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس انوی رمن کی سربراہی میں تین ججوں کی مشنے غداری کے قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کے بعد اپنے عبوری حکم میں کہا کہ آئی پی سی کی دفعہ ایک سو چوبیس اے کے تحت تمام کاروائیاں ملتوی کی جاتی ہیں بنچ نے کہا کہ دفعہ ایک سو چوبیس اے کے تحت جیل میں نظر بن افراد راحت اور زمانت کے لیے مجاز عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں بنچ نے مرکز سے غداری کے قانون پر دوبارہ غور کرنے کو بھی کہا بنچ نے واضح کیا کہ جب تک ملک سے غداری قانون پر نظر سانی نہیں ہوتی اس دفعہ کے تحت کوئی بھی مقدمہ یا کسی بھی قسم کی تفتیش نہیں کی جائے گی معاملے کے اگلی سماعت جولائی کے تیسرے ہفتے میں ہوگی ناظرین اس طرح سے سپریم کورٹ نے غداری قانون پر جو آج کل کی ظالمان اثر کر مسلمانوں کے خلاف زیادہ تر بلکہ اکثر استعمال کر رہی ہے اس پر عبر روک لگا دی ہے برحال یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے ناظرین ایسے آزم خان صاحب کے مطالق تو آپ جانتی ہوں گے کہ ان کے اوپر اتنے کیس اتنے اف ای آر بکیے جا رہی ہیں کہ جس کیس پر ان کو زمانت مل جاتی ہے اور رہائی ہونا تیہ ہو جاتا ہے پھر اچانک اس کے بعد ظالمانہ سرکار ان کے خلاف اف ای آر درش کر دیتی ہے اسی کو لے کر سپریم کورٹ کو غصہ آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جیل میں بن سماج وادی پارٹی لیڈر آزم خان صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے سخت رویہ اپناتے ہیں میں سوال کھڑے کر دیئے سپریم کورٹ نے اس معاملے پر کہا کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک کیس میں زمانت ہو جاتی ہے تو پھر نیا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے آزم خان کی عرضی پر سمات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایکے بعد دیگرے اسی پر نو یہ ایٹین نائن مقدمات آزم خان پر درج ہوئے ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے تو نیا مقدمہ درج ہوا اس پر اتر پردیش حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا دراصل آزم خان کے خلاف آخری کیس باقی ہے جس پر علاباد ہائی کورٹ گزیستہ پانچ ماں سے حکم نہیں دے رہا تھا تو گزیستہ ہفتے سپریم کورٹ نے اس معاملے پر تفسیرہ کرتے ہوئے اسے عدالتی عمل کا مزاق اڑایا تھا اب ہائی کورٹ نے اس معاملے میں زمانت دے دی ہے تاہم ایک بار پھر نیا مقدمہ درج کر آیا جس کی وجہ سے آزم خان باہر نہیں آسکے اب معاملہ سپریم کورٹ کے نوٹیس میں آنے کے بعد سخت ریمار کیا گیا ہے تو ناظرین اکرام اس طرح سے زمانت مل جانے کے بعد ان کی رہائی ہو جانی چاہیی تھی لیکن ظالمانہ سرکار آزم خان صاحب سے ڈرتی ہے کہ اگر وہ باہر آ جائیں گے تو پھر سے کہیں ہماری حکومت نہ چلی جائے اس لئے کہ آزم خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جنتہ کا انہیں بہت بڑا ساتھ ملتا ہے تو اس لئے ان کے ڈر کی وجہ سے آزم خان صاحب کو باہر آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور پھر زمانت ملنے کے ڈر سے ان کے اوپر دوسرے افیار یہاں تک کہ اسی پر نو ایٹی نائن ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے اس کو لیکن سپریم کورٹ نے سخت و برہمی کا اور پھٹکار لگائی اور کہا کہ اس کے مطالعے خلف نامہ یوپی کی یوگی حکومت داخل کرے تو بہرحال دوستو اس طرح کی بڑی اہم ترین خبریں آئی ہیں امید کرتے ہیں کہ آزم خان صاحب کی بھی اب اس کیس میں زمانت کے بعد بہت ہی جلد ان کی رہائی ہو جائے گی اور اسی طرح سے غداری قانون پر سپریم کورٹ نے جو روک لگایا ہے بہت ہی پیاری خبر ہے ناظرین اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو لائک کریں خوب شیئر کریں چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ